السلام علیکم پیارے پیارے ویورز کو پیار بڑا سلام پیارے پیری بین کو پیار بڑا سلام گرمیوں کا موسم میں اور مزیدار مزیدار سے چیزیں بن رہی ہیں ڈیلی کوئی نہ کوئی ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور گرمیاں ہے پکے آم اور کچھے آم دونوں کی بہار ہے اب آپ اس کو کس طرح سے ایٹریلائز کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ حلالیم کر کے شروع کرتے ہیں جو کل میں پیارے گئی سپر مارکٹ تو مجھے وہاں کچھ چیزیں نظر آگی کچھی کچھی کیریہ بھی ملنی مجھے جو مجھے چاہیے تھا جس کو میں نے کیا کیا دو کیریہ جیسے یہ دیکھئے یہ کیری ہے یہ کیری یہ میں نے اس کو چھیلا نہیں ہے کیونکہ جب اچار بناتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں تو آم کو چھیلتے نہیں ہیں یہ میں نے کدو کش کر کے رکھا ہے تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں باقی یہ مرچے ہیں لہسن ہے لہمان ہے میں ایک مکس اچار میں نے فوراں بنانے کا بنائیے اور کھائیے اور انجوائی کیجئے تو بسم اللہ ہمارے پر شروع کرتے ہیں میں نے پین رکھ لیا تھا یعنی کہ کڑھائی رکھی اس نے سرسوں کے تیل میں اچار بنتا ہے تو اس کا جواب ہی نہیں ہوتا اس کی لنزت کا کوئی مثال نہیں ہے تو میں نے کیا کیا تھا کڑھائی رکھ کر تیل دھا دیا تھا کہ تیل اچھے سے پک جائے یعنی کہ جب جل جائے اچھا سچ کی اس مل ختم ہو جائے تو پھر آپ اچار بنائیں تو سب سے پہلے ملیں کیا کرنا ہے میں نے یہ دیکھئے 15 سے 20 ہری مرچے لیا جن کو دھو لیا دھونے کے بعد اس کو میں نے کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد میں اس کو اب اس کو دھونے کٹ کر دیا کیونکہ یہ بہت چیزیں آ رہے ہیں اور میں کیا کروں گا اس کے اندر ایک کممت پر دیکھیں رائے دانا ڈالوں گی کیونکہ یہ اس کے ساتھ بندہ رہے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں آپ کو اس میں اور کیا چیزیں ڈالوں گے میں چھوڑے کو چھوڑا کور کر دوں گی چاکہ مچھے توڑی پرائی ہو جائے یہ دیکھیں میں نے چھوڑا سلو کر کے کڑائی کو اس طرح سا کور کر لیا میں نے تاکہ اس کے چھیٹے مجھے نہیں آئیں اور سٹرپ بائی سٹرپ میں کیا کیا مسانے ڈالوں گی پھر میں وہ آپ کو بتاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اچار ضرور بنائیے موسم کا سیزن کا گریبیوں میں ہلکا کھانا درچہ آپ نے دال چاول بنا لیا اس میں یہ اچار چل جائے گا اور یہ بہت جلدی ہی اس سے بن جاتا ہے اور اس میں ہم نے کہہ لیا قدوکش کی ہے کبھی ہم کار بھی لیتے ہیں کبھی ہم اس کو قدوکش کرتے ہیں کبھی اس کو سلائس میں کار لیتے ہیں میں نے اس کو قدو کش کیا تاکہ جلدی بناکے بچوں کو آج کھانے میں دے سکو ٹھیک ہے اب میرچیں میری فیری ہو رہی ہیں مجھےねぇ ریکھ اوہی میں ہ LIVE فضالے ہیں میں غلی میں ہیں مجھے لیتے ہیں اور μ mistakes یہ دیکھئے یہ لیامر فرائی ہو رہا ہے اور میں کیا کروں گے اس کے ساتھ ساتھ میں سارے مسائلہ آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں بہت ہی آسان رسپی ہے ضرور بنائیے گا اچھا اب میں اس میں کلونجی ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے کلونجی ہے لیکن سب میں ایک اکمہ ڈالوں گی جو میرے مسائلہوں پر ڈبے میں ہوتی ہے یہ دیکھئے میں نے کلونجی ڈال دیا ہے یہ ایک سپونس میں نے میتھی دانا ڈال دیا تھوڑا سا میں سابر بھی ڈالوں گی تھوڑا سا میں اس میں کرس کر کے بھی سفیل زیرا ڈالوں گی یہ دیکھئے اور سواف کی تو بہار ہوتی ہے سواف کی تو فردبو بہت نبر ببست ہوتی ہے یہ دیکھئے سواف میں نے ڈال دیا سابر ڈال لیوں کرس کر کے نہیں ڈال لے سب آپ کے سامنے میں ڈال دیا اب یہ اس کو آسطہ آسطہ میں بنا رہیی اپنی اچھی فرائی ہو گئی ہیں پڑا سا لسن بھی فرائی ہو جائے تاکہ اس کی خوش بہت اچھی آئے ہمیں یہ دیکھیں بہت ہی کوئک بہت ہی آسان رسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھلا کچھلا جس کو یہ میں نے کرش کر لیا مرچے ہیں لسن ہے لیمن ہے اور مسترڈ آئن میں بنا رہی ہوں اگر آپ میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اس کو کیسے بنایا اور ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پیاری پیاری بینے پیارے پیارے بینے پیارے بینے مجھے شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں یہ آپ کی محبت یہ آپ کا پیار ہے یہ دیکھیں اس میں میں لیسن بھولتی ہے چھوٹے دیل کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو تھوڑا لیسن بن جائے گا اب دیکھیں لیسن خوشتا ہرکا سا بھن گیا خپو آ رہی ہے تو میں اس کے اندر یہ لیمن بھی ڈال دی ہوں جو میں نے ایک لیمن لیا ہے اب دو بڑے میں نے کیرییاں لیتی ہوں یہ میں نے ڈالیاں کے اندر لیمن ڈالیاں سے یوگر کی کھٹاس بھی اور زبردست ہو جائے گی اب اس کے ساتھ بخشت سارے مصالے وہ میں ڈالوں گی اور آخر پہ جو میں نے یہ دوسرے سارے کے کیری رکھی وہ ڈالوں گی سب سے پہلے میں کیا ڈالوں گی نمک نمک اچار میں ہمیشہ زیادہ ڈالتا ہے یہ دیکھیں چھوٹ میں نے ڈالوں گی میں ڈالوں گی خلدی خلدی کے بیگر تو اچار بگتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا سا ون ٹیز پر میں ہے ہر چیز میں ون ٹیز پر ڈال رہی ہوں اچھا یہ میرے پاس دھنیا اور زیرہ کرش کیا ہوا ہے وہ میں رکھتی ہوں میشہ یہ بھی میں ایک کمہ ڈال دے گی اب رہ گئی لال مرچے بسی ہوئی یہ ذرا سا اچھا بھی لگے مزا بھی آئے اب مجھے کیا ڈالنا یہ دیکھیں کٹی ہوئی لال مرچے ہیں یہ بھی میں دو اچھا بھون لوں اور اس کے ساتھ میں چاہ کروں گی یہ جو آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ میں نے کدو کش کر کے رکھے ہیں عام یہ دیکھیں وہ خوشی مزے کا بنے گا خوشبو اتنی آرہی ہے ہیچن میں ایسا لگ رہا یہ اچار بڑا مزدار ہوتا ہے کوئی بھی بنتا ہے اور خانے میں مزدار بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں اب میں سب کو بہت اچھے سے مکس کر رہا ہوں بس یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تیل کھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں تیل کھوڑا سا آٹ آلوں گی تاکہ یہ اچار جو ہے بھیگا رہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے اور بھی ڈال دیا اچھا ہمارے گھر میں میں تھوڑا زیادہ کھاتی ہوں تیل اور یہ سب چیزیں مگر ہماری فیملی میں بہت کم کہتے ہیں تیل ڈالیے امی کھوڑا سا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوش رنگ اور کتنا اچھا تیار ہو رہا ہے ضرور بنائیے اور بچوں کو کھلائیے کچھ بھی بنائیے مچھ بنایے مرگی بنائیے کوئی سبزی بنائیے اس کے ساتھ یہ اچار بہت ہی مددار تیار ہے یہ دیکھیں اس میں مجھے اور کچھ نہیں کرنا ہے بس اب میں اس کو جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب میں بوتر میں بھروں گی یہ اچار ہمارا تیار ہے مجھے لگ رہا نمک ٹھوڑا کم ہے تو نمک میں ٹھوڑا کھوڑا دیں بس مچھے بھی اچھی فرائد ہو گئی ہیں لیسن بھی ہو گئے ہیں اب میں اس کو رکھ دوں گی دھوپ میں رکھ دوں گی ایک دن کے لیے ابھی بھی بچے کھا لیں گے لیکن میں اس کو ایک دن کے لیے دھوپ میں رکھوں گی تو یہ بہت مزیدار تیار ہوگا آپ بھی ضرور بنائیے گا اس کو اور انجوائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے اور مجھے آپ کا انتظار رہتا ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ اچار بنایا تو کیسا بنا اور آپ کو کیسا لگا اور بچوں نے اس کو پسند کیا تو کومنٹ میں ضرور بتائیے یہ دیکھیں اب میں اس کو بوٹل میں بھروں گی یہ تیار ہے بس اب میں چولہ بن کر رہی ہے اور آپ کو میں بوٹل میں بھر کے رکھاؤں گی جو بھی تھنڈا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں میں اس کو اس بوٹل میں بھر رہی ہوں آپ کا خسانہ ہی آپ کو بھر کے دکھا رہی ہیں تو ضرور بنائیے گا اور اس طرح سے بوٹل میں بھر کے رکھیں گا اور دھوپ میں ایک دن ضرور رکھ لیجے اگر آپ کے دھوپ آ رہی ہیں تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو اس کو ضرور بنائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹ میں ضرور بتائیے آپ کو یہ بنایا تو آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں اب میں اس میں بھر رہی ہوں اور آپ کے سبسکرائب کا آپ کی محبت آپ کے پیان کا انتظار ہے اللہ حافظ